اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے اہم کیس لگے ہوئے تھے سیکٹ ایکٹ جو ہے وہ جسٹس مشیر عالم خان نے جو ظلم کیا ہے اس حوالے سے تو میرے بھی کافی سارے کیس لگے ہوئے تھے یہ ابھی میں یہ کورٹ سے باہر نکل رہا ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ بتاتا ہوں کیونکہ آج جو تھے وہ سارے کیس کٹھے ہوئے تھے جن اور بھی جن دوستوں نے کیے تھے ان کے بھی کٹھے ہوئے تھے جو میں نے کیے تھے کافی سارے کیس وغیرہ وہ بھی کٹھے ہوئے تھے اب تک میرے پاس جو کیس پڑے تھے وہ سارے میں نے جمع کروا دیئے ہیں اور وہ ریٹ پٹیشن جو ہے تھری زیرو فائی فور اس میں سارے وہ کلاب ہو گئے اور وہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں اب اس میں جو آج ہونا تھا نا وہ آج ہونا تھا اس میں وہ سٹے آرڈر کے لیے جو دوستوں نے کہا تھا اس کا یہ ہوا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ آہ سٹیٹ لائف والے انہوں نے وقالت نامہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے جبکہ ہم لوگ سارے ادھر پوری آرگومٹس کر کے تیار کر کے گئے تھے اور اس میں انہوں نے ہم نے کہا تھا جی کہ ہم نے بیعث کرنی ہے تو جاج صاحب نے کہا جی کہ اگلے ہفتے پھر رکھ لیتے ہیں تاکہ ان ڈپارٹمنٹ کو بھی نہ ہو اس میں پیروائز کومٹس بھی آ چکے ہیں سارا کچھ آ چکے ہیں تو وہ کیس اب یہ سیکٹ ایکٹ والے کیس جو ہیں وہ اگلے ہفتے لگیں گے ٹھیک ہے جی اگلے ہفتے کی جو ڈیٹ ہے وہ میرے ساتھ آپ رابطے میں رہنا میں آپ کو بتا دوں گا کہ منگل گا لیکن شارٹ ڈیٹ ہے اگلے ہفتے کی ڈیٹ ہے اس میں ایک تھوڑی سی اور اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک آہ کیس لگے ہوئے تھے این ایچ اے والوں کے این ایچ اے والوں کے کچھ لوگوں کے سب کے نہیں کچھ لوگوں کے تو جاج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے تو آپ فریش ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو سپریم کورٹ میں ریویو بھی کیا ہوا ہے اور ہم سپریم کورٹ میں پارٹی تھے پہلے ہی پارٹی تھے تو وہ میں نے سب کو پہلے ہی بتا دیئے کہ جو سپریم کورٹ میں پارٹی تھے وہ لوگ آہ ادھر بے شک پہلے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل کرے لیکن ریویو میں کوئی سٹے وغیرہ یہ وہ چیزیں نہیں ملتی ٹھیک ہے ان کو پھر جاج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی آپ اپنے ریویو کا جو آپ نے فائل کیا ہوا ہے اس کا انتظار کریں جو بھی ہوگا وہ کریں گے ہمارے کیس میں کوئی بحث نہیں ہوئی اور یہ کیس اگلے ہفتے کے لیے چلا گیا ہے جو دوست مزید انتظار میں تھے لیکن اس میں یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کم لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پٹیشنر ہیں خاص طور پر ان کو بڑی تعداد میں یہاں ہونا چاہیے تھا جیسے آپ سوشل میڈیے پہ تو آپ بہت زیادہ اعتجاج کر رہے ہیں یہ وہ لیکن عملی طور پہ ادھر دس بارہ دوست آئے ہوئے تھے جن کے کیس کیس کافی کے لگے ہوئے تھے لیکن آئے دس بارہ لوگ تھے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا اعتجاج بھی کریں سیاسی طور پہ بھی پر امن اتجاج کریں اور یہاں کوٹوں میں بھی آئیں تو جنہوں نے پہلے سپریم کوٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی تھی وہ ریویو بھی کریں اور جو سپریم کوٹ میں پارٹی نہیں تھے وہ ہمارے سے رابطہ کریں ان کا مدر ہائی کوٹ میں کریں گے ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے پھر ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم سپریم کوٹ بھی جا سکیں گے ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ بتا دوں آپ پھر فون کا رہے تھے تینکیو خدا حافظ اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں بڑے اہم کیس لگے ہوئے تھے سیکٹ ایکٹ جو ہے وہ جسٹس مشیر عالم خان نے جو ظلم کیا ہے اس حوالے سے تو میرے بھی کافی سارے کیس لگے ہوئے تھے یہ ابھی میں یہ کوٹ سے باہر نکل رہا ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ بتاتا ہوں کیونکہ آج جو تھے وہ سارے کیس کٹھے ہوئے تھے جن اور بھی جن دوستوں نے کیے تھے ان کے بھی کٹھے ہوئے تھے جو میں نے کیے تھے کافی سارے کیس وغیرہ وہ بھی کٹھے ہوئے تھے اب تک میرے پاس جو کیس پڑے تھے وہ سارے میں نے جمع کروا دیئے ہیں اور وہ ریٹ پٹیشن جو ہے 3054 اس میں سارے وہ کلب ہو گئے اور وہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں اب اس میں جو آج ہونا تھا نا وہ آج جو ہونا تھا اس میں وہ سٹے آرڈر کے لیے جو دوستوں نے کہا تھا اس کا یہ ہوا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ آہ سٹیٹ لائف والے انہوں نے وقالت نامہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے جبکہ ہم لوگ سارے ادھر پوری آرگومنٹس کر کے تیار کر کے گئے تھے اور اس میں انہوں نے ہم نے کہا تھا جی کہ ہم نے بیعث کرنی ہے تو عجاج صاحب نے کہا جی کہ اگلے ہفتے پھر رکھ لیتے ہیں تاکہ ان ڈپارٹمنٹ کو بھی نہ ہو اس میں پیروائز کومیٹس بھی آ چکے ہیں سارا کچھ آ چکا ہے تو وہ کیس اب یہ سیکٹ ایکٹ والے کیس جو ہیں وہ اگلے ہفتے لگیں گے ٹھیک ہے جی اگلے ہفتے کی جو ڈیٹ ہے وہ میرے ساتھ آپ رابطے میں رہنا میں آپ کو بتا دوں گا کہ منگل ہے بودھ ہے جمعات ہے جو بھی ہوگی وہ آپ کو میں بتا دوں گا لیکن شارٹ ڈیٹ ہے اگلے ہفتے کی ڈیٹ ہے اس میں ایک تھوڑی سی اور اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک آہ کیس لگے ہوئے تھے این ایچ سی والوں کے کچھ لوگوں کے سب کے نہیں کچھ لوگوں کے تو جائش صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے تو آپ فریش ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو سپریم کورٹ میں ریویو بھی کیا ہوا ہے اور ہم سپریم کورٹ میں پارٹی تھے پہلے ہی پارٹی تھے تو وہ میں نے سب کو پہلے ہی بتا دیئے کہ جو سپریم کورٹ میں پارٹی تھے وہ لوگ آہ ادھر بے شک پہلے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل کرے لیکن ریویو میں کوئی سٹے وغیرہ یہ وہ چیزیں نہیں ملتی ٹھیک ہے ان کو پھر جائش صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی آپ اپنے ریویو کا جو آپ نے فائل کیا ہوئے اس کا انتظار کریں جو بھی ہوگا وہ کریں گے ہمارے کیس میں کوئی بحث نہیں ہوئی اور یہ کیس اگلے ہفتے کے لیے چلا گیا ہے جو دوست مزید انتظار میں تھے لیکن اس میں یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کم لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے دپارٹمنٹ کی طرف سے جو پٹیشنر ہیں خاص طور پر ان کو بڑی تعداد میں یہاں ہونا چاہیے تھا جیسے آپ سوشل میڈیا پہ تو آپ بہت زیادہ اعتجاج کر رہے ہیں یہ وہ لیکن عملی طور پہ ادھر دس بارہ دوست آئے ہوئے تھے جن کے کیس کیس کافی کے لگے ہوئے تھے لیکن آئے دس بارہ لوگ تھے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا اعتجاج بھی کریں سیاسی طور پہ بھی پرامن اعتجاج کریں اور یہاں کوٹوں میں بھی آئیں تو جنہوں نے پہلے سپریم کوٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی تھی وہ ریویو پی کریں اور جو سپریم کوٹ میں پارٹی نہیں تھے وہ ہمارے سے رابطہ کریں ان کا مہدر ہائی کوٹ میں کریں گے ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے پھر ہم کوئی خدا نخیصہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم سپریم کوٹ بھی جا سکیں گے ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ بتا دوں آپ پھر فون کر رہے تھے تینکیو خدا حافظ